اینڈیے کی بیٹھک میں تمام گھٹک دل آدھانیہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کی نترت میں اکٹھے ہوئے یقینا جہاں سب سارے دلوں نے اپنے اپنے پکش رکھے اور پردھان منتری جی پر اپنا وشواس جتایا وہیں سب سے اہم پردھان منتری جی کا اپنا بھاشن تھا ان کا اپنا وقت اوگے تھا جس میں انہوں نے دو ہزار چوبیس کے لئے ایک نئی روپ ریکھا تیار کی اور تمام اینڈیے کے ساتھیوں میں ایک نیا جوش ایک نیا اتصا انہوں نے بھرنے کا کام کیا موجودہ راجنیتک پریپیکش میں اس بات میں کہیں کسی کو کوئی سندے نہیں ہے نہ کسی راجنیتک دل کو نہ ہی دیش کی جنتہ کو کہ آنے والے سمیں میں پناہ دوہزار چوبیس کے پریناموں کے بعد ہمارے آج کے پردھان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی ہی پناہ دیش کے پردھان منتری بنیں گے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے پر اس کو اس ٹارگیٹ کو ان پریناموں کو ہم لوگ اور کتنا زیادہ بڑھا سکیں اس کے لئے تمام گھٹک دا آج ایک ساتھ ہو کر ایک جو ڈھوکر نئی رنڈ نیتی کے ساتھ نئی ارجہ کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہم لوگ کام کریں گے اور لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس آدھیکش ہونے کے ناتے میں میری پارٹی پوری مضبوطی سے میرے لئے یہ پناہ ایک سو بھاگے کی بات ہے جب میں تھوڑے سمجھ لے گروندھن میں نہیں بھی تھا اس وقت بھی ہر ایسے وشے جہاں پہ پردھان منتری آدھینی نریندر موڈی جی نے دیش شہد جن کلنیان کی باتوں کو پراتمکتہ دی مضبوطی سے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس نے ان کا سمرتن کرنے کا انہوں نے کام کیا اور آنے والے دنوں میں بھی مضبوطی سے دوہزار چوبیس کے چنو دوہزار پچیس کے ویدھان سبا کے چنو میں اسی مضبوطی کے ساتھ پارٹی پردھان منتری جی کا سمرتن کرتی ہے